آج کی جو میری ریسپی ہے ابلے وے آلو اور سوجی سے اتنی مزیدار اور ٹیسٹی ریسپی ہے گائز بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی قویق این ایزی ریسپی ہے گھر میں رکھی ہوئی سواگری سے آپ کی ریسپی بن کے تیار ہو جاتی ہے اور یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اس کی گیرنٹی میری ہے ہمیں پانی ڈالنا ہے اور ان کو کافی اچھے سے ہمیں مکس دینا ہے تو اس طرح سے کافی اچھے سے مکس دے دیں مکس دینے کے بعد دو اپنے ہاتھوں کا پریوگ کر کے اور ہمیں اس طرح سے اس کا ڈو فوم بنا دینا ہے اس طرح سے اس کا ڈو فوم بنا دے اب ہمیں کیا کرنا ہے سوجی کو دس پنڈٹ کے لئے ہمیں ریسپی کے لئے چھوڑ دینا ہے تب تک کہہ یہاں میں نے تین سے چار ابلے ہوئے آلو لیے ہیں اب ہمیں اسے ابلے ہوئے آلو کو گریٹ کرنا ہے آپ چاہے تو اسے میشر سے میش کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ہی لیکن آلو کی چنگس نہیں رہنے چاہیے تو دھیان رہے کہ ہمیں ایک بہشر سے میش کرنا ہے بلکل اچھے سے یا تو آپ گریٹر سے کر لے تو میں نے سارے تین سے چار آلو کو کافی اچھے سے میں نے گریٹ کر لیا ہے اب یہاں پر سوجی بھی ہمارا کافی اچھے سے پھول چکا ہے جتنا میں نے اس میں پانی ڈالا تھا اتنا کافی اچھے سے ہمارا سوجی نے ایبزوف کر لیا ہے پانی کو اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ یہاں پر ابلے ہوئے آلو یہاں پر ڈال دینا ہے اور ابلیویڈ آلو ڈالنے کے بعد ہمیں ان میں کافی اچھے سے مکس کرنا ہے آلو اور سوجی کو لیکن اس سے پہلے ہمیں اس میں تھوڑے بہت مسالے ڈال دینا ہے جیسے کہ یہاں پر سواد انوسا نمک ڈالا میں نے یہاں ایک چمچے قریب نمک ڈالا ہے ایک تہائی چمچے قریب پھل دی ایک چمچے قریب یہاں چیلی فلیکس ڈال دے آدھا چمچے قریب کالونجی جرور ڈالے کافی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کے بعد آدھا چمچے قریب یہاں پر اجوائن ڈال دے کیونکہ دیجیشن کے لئے بھی اچھا ہوتا سواد بھی بہت ہی اچھا آتا ہے ایک چمچے قریب یہاں کسوری میتھی ڈال دے جس کو میں نے اچھے سے رب کر کے ڈالا ہے اگر کسوری میتھی آپ کو پسند نہیں ہے تو اس کی جگہ ہرے در یہاں کا یوز کر سکتے ہیں آدھا چمچ کے قریب یہاں امچور پارڈر میں نے ڈال دیا ہے اور ایک چمچ کے قریب یہاں پر آئل ڈال دیں ان سب کو ڈالنے کے بعد کافی اچھے سے ہمیں ہاتھوں کے مدد سے اسے مکس کرنا ہے تو یہ کافی ابھی اچھے سے میں نے مکس کر دیا ہے لیکن آلو اور سوجی جب مل جاتا ہے تو کافی یہ تھوڑا سا لوز ہو گیا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں ایک کپ کے قریب آٹا لیا ہے لیکن ہمیں پورا آٹا نہیں ڈالنا ہے بس اتنا ہی آٹا ڈالنا ہے کہ یہ ہمارا جو آلو اور جو سوجی کا پیس جو ہم نے تیار کر کے مسالہ رکھا ہوا ہے وہ تھوڑا سا ہمارا ڈرائے ہو جائے تاکہ ہم اس کا آسانی سے ہم پوری بنا سکے تو مطلب لگ بگ دو دو چمچ کر کے ہی ہمیں اس میں آٹا ڈالنا لگ بگ آدھا کٹوری کے قریب یہاں پر میرا آٹا لگا ہے اور یہ کافی اچھے سے ڈرائے ہو چکا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے اس طرح سے ایک پیڑے کا آکار لے لینا ہے اس طرح سے جیسے کہ ہم پوری کا بناتے ہیں اسی طرح سے پوری سے تھوڑا سا بڑا ملیا ہے اس طرح سے اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ یہاں پر میں سوکھا آٹا ڈسٹ کر کے اس کو ہمیں پوری کے آکار کا بیلنا ہے اس طرح سے پوری کا آکار کا بیل لے اس طرح سے اس کا تھکنس ہونا چاہیے تھوڑا سا تھک ہونا چاہیے بلکل بھی پوری کے جیسا پتلہ نہیں کرنا ہے تھوڑا تھک رکھنا ہے اور ایک کٹوری کی صحیتہ سے ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس کو اس طرح سے شیپ دے دینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس طرح سے شیپ دے دیا ہے گرم آئل میں یعنی میڈیم ٹول ہائی آئل میں ہمیں اسے کافی اچھے سے ہمیں کافی اچھے سے فرائی کرنا ہے گولڈن براؤن ہونے تک کافی اچھے سے فرائی کرنا ہے بہت ہی اچھے سے یہ پھول جاتا ہے اور یہ بہت ہی کرسپی بہت ہی ٹیسٹی اور اس کے ساتھ بلکل بھی سبزی کی ضرورت نہیں پڑنے والی ہے آپ ایک بر ضرور بنا کر دیکھنا آلو اور سوجی کا یہ ناشتہ آپ کا دل جیت لے گا ایک بر آپ ضرور بنانا یہ آپ اسے سفر میں بھی لے کے جا سکتے ہیں جلدی خراب نہیں ہوتا ہے بہت لمبی سمیہ تک یہ آپ کا ناشتہ خراب نہیں ہوتا ہے لمبی سمیہ تک یہ ناشتہ بنا رہتا ہے آپ اسے چٹنی کے ساتھ کھائیں اچار کے ساتھ کھائیں بہت ہی فلیور فل یہ ناشتہ بن کے تیار ہو جاتا ہے تو گائز میرے کہنے پر ایک بر آپ ضرور بنانا یہ مست ٹرائے والی ریسپی ہے ایک بر ضرور آپ ٹرائے کرنا میرے گھر میں بہت پسند آئی تھی آپ اسے سفر میں بھی لے کر جائیں سب کو بہت ہی پسند آئے گا تو گائز ویڈیو چھلے گے چھوٹا سا لائک ضرور دیجے گا اگر آپ میرے چینل میں نہیں جو لے تو سبسکرائب کرنا نہیں بھولے گا اگر اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائے گی آپ کو میری ریسپی کیسے لے گی اور کمنٹ باکس میں یہ بھی بتائے گا کش کش شاہر سے آپ میری ریسپی کو دیکھتے ہیں مجھے یہ جان کر بہت ہی اچھا لگتا ہے تو اس طرح سے آپ ریسپی ایک بر ٹرائے کرنا گا مست ٹرائے ریسپی ہے ایک بر بہت ہی تیسٹی اور یونک سی ریسپی ہے ایک بر آپ ضرور ٹرائے کرنا گا میرے کہنے پر تو اس طرح سے آپ کا یہ ناشتہ بن کے تیار ہے تو ملتے ہی اس طرح سے اگلے مینو تب تک نہ دھیان رکھے گا تب تک لئے مجھے فیدہ دیجئے رادی رادی